اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ایکسل مدہ آج ہم اڈا فوٹو شاپ میں پڑھیں گے کہ گریڈین ٹول اور اڈا پینڈ بکٹ ٹول یہ کیا چیز ہیں ان کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ہم نے ایک نیو فائل یہاں پہ کریئٹ کر دی ہے کلر اس کا وائٹ ہے چونکہ بیک گراؤنڈ کلر یہاں پہ وائٹ سیلیکٹڈ ہے اگر آپ بائی ڈیفال کلرز کے اوپر غور کریں تو اب ہم یہاں سے چلیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس چھوٹا ٹول ہے پینڈ بکٹ اور ان دونوں جو ہے یہ جی سے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں آپ کی بورڈ سے جی کو پریس کریں آپ کے سامنے یہ آپ کا جو ٹول ہے ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اور پینڈ بکٹ کیونکہ سیلیکٹڈ تھا تو یہ آلریڈی سیلیکٹ ہو چکا ہے اب یہ کام کیا کرتا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا جیسے میں نے یہاں پہ کلک کیا تو یہ یہاں پہ یہ فیلنگ کر دی ہے اس کلر کی ہمیں یہ صرف فیلنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ دو قسم کی فیلنگ کرتا ہے ایک فور گراؤنڈ کی اور ایک پیٹرنز کی اب اگر یہاں پہ اپنا کلرز کو چینج کرتے ہیں اور کلر یہاں پہ آکے آپ اس کو اکے کریں ریڈ کلر کو سیلیکٹ کیا پینڈ بکٹ ٹول آرریڈی سیلیکٹڈ ہے ہم یہاں پہ آکے صرف اس کو ایک دفعہ کلک کریں گے تو یہ پورے ایریا کے اندر اس کا کلر پھیل جائے گا آپ کسی بھی اپجیکٹ کے اوپر کسی بھی فائل یا کسی بھی ایمج میں اپنے کلر کو فیل کرنے کے لیے اس ٹول کو استعمال کرتے ہیں اب جب اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس کی پراپرٹیز یہاں پہ اوپر جائیں تو فور گراؤنڈ کلر اس کی پہلے جو فیلنگ ہے فور گراؤنڈ کی ہے دوسری ہے پیٹرنز کی اور ساتھ اگر آپ آگے چلے جو موڈ وغیرہ کے اندر تو پھر نارمل اور پھر یہاں پہ نیچے ڈیزول بہائنڈ ڈارکن ملٹیپلائی لیٹن مغیرہ یہ اس کی تمام کی طرح پراپرٹیز ہیں آپ یہاں سے سکرین کو سیلیکٹ کریں اور پھر آکے یہاں پہ کلک کریں تو دیکھیں کہ کلر کے اندر آپ کو کافی زیادہ فرق نظر آ رہا ہے پہلے جو تھا وہ بلکل ڈارک کلر تھا اب سکرین پہ ہم نے کلک کیا ہے تو کلر کے اندر چینجز آ گئی سوفٹ لائٹ کے اوپر کلک کریں تو یہ دیکھیں کلر کے اندر پھر دوبارہ چینجز آ جاتی ہیں اچھا اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ جب کام کریں گے تو اس کو نارمل کے اوپر رکھیں گے اور آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا جو بورش ہے وہ کام نہیں کر رہا ہوتا تو پھر وہاں پہ پریشانی ہوتی ہے تو اس لیے اس کو بھی دیکھ لیا کریں اپاسیٹی کیا ہے کہ اگر ہم ایک فیلم کر رہے ہیں فیلنگ کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہم اپاسیٹی جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ ہنڈر پرسنٹ اس کی بائی ڈیفالٹ ہے ہم اس کو مطلبے کام کر دیتے ہیں اس طرح ہم نے نیچھے والی فائل پر ہنڈر پرسنٹ رکھی تھی اور اس فائل کے اندر ہم اس کو جا کے فیفٹی پرسنٹ یا سکسٹی ون کے اوپر آ جاتے ہیں اب آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو اپاسیٹی جو ہے وہ کافی کافی زیادہ جو ہے اس نے کام کر دی اور اس کا کلر مطلب تھوڑا سا لائٹ ہو گیا ٹولرینس اگینسٹ ہوئی ہے ٹولرینس پھر وہی ہے کہ مطلب آپ اس سے کس طرح سے کام لے سکتے ہیں اب میں اگر یہاں پہ ایک دوبارہ پھر ایک اور فائل کو کریٹ کرتا ہوں اور اس کی بھی بیگراؤنڈ جو ہے وائٹ آ جائے گی اور پھر ہم اپنے ٹولرینس کو یہاں پہ ہنڈر پرسنٹ ہے اس کو ہم تھوڑا سا کام کر دیتے ہیں فیفٹی پرسنٹ کرتے ہیں تو اب بھی یہ تقریباً ویسے ہی کام کرے گا جس طرح اپیسٹی کے اندر کام کرتا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ اس کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کا جو تھکنس ہے وہ کتنی آپ کے پاس آ جائے یہ برش کا جو سٹراؤگ ہے وہ کتنا ہونا چاہیے یہاں پہ ٹولرینس کا ٹولرینس سے مرادی ہے ہم اس کو ہنڈر پرسنٹ پہ رکھتے ہیں بائی ڈیفالٹ چونکہ یہ ہنڈر پرسنٹ ہوتا ہے اس کی دوسری پاپرٹی ہے فیل پیٹرن کی آپ اس کو پیٹرن پہ سیلیٹ کریں گے کافی سارے پیٹرنز یہاں پہ موجود ہیں آپ اگر اس کو ری سیٹ کرتے ہیں جو بائی ڈیفالٹ یہاں سے آپ کلک کریں آپ یہاں پہ آتے ہیں اور اس کو یہاں بٹن بنا ہوا اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اور نیچے آپ آ جائیں گے تو ری سیٹ پیٹرن پہ کلک کریں گے آپ اوکے کو کلک کریں گے تو یہ والے وہ پیٹرنز ہیں جو کہ بائی ڈیفالٹ آپ کے ڈو فوٹو شاؤپ کے اندر موجود ہوتے ہیں باقی پیٹرنز اگر آپ کو چاہیے تو آپ یہاں سے اپنڈ کر سکتے ہیں قرار آجائیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے آرٹسٹ سرپس ہے نیچر پیٹرن ہیں پیٹرن ٹو ہے پیٹرن نیچر پیٹرن کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں تو ایک ونڈو اپن ہو جاتی ہے یہ آپ سے کہتا ہے کہ اس کو اب کیا کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو اپنٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ بھی آپ کے اس یہاں پہ آ جائیں گے اب یہ نیچر پیٹرن ہے آپ یہاں سے سیلٹ کر سکتے ہیں سیلیکشن کے بعد آپ کسی بھی فائل پہ جائیں اور وہاں پہ اس کو آپ دیکھیں یہاں پہ کیوں نہیں ہوا کیونکہ یہاں پہ پیسٹی جو ہے وہ سکسٹی ون ہے ہم اس کو بڑھا کر کے پھر اس کو اپلائی کریں گے تو آپ کے سامنے یہ فل کلر کے ساتھ یہاں پہ اپلائی ہو جائے گا آپ یہاں سے کسی بھی پیٹرن کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کرنے کا طریقہ گیا ہے آلٹ کو پریس کریں یہ آپ کے کرسر کا جو آپ دیکھیں گے شکل چینج ہو جاتی ہے سیزر آ جاتا ہے آپ یہاں پہ صرف کلک کریں گے تو یہ ایک آپ کا پیٹرن غائب ہو جاتا ہے سارے پیٹرن بھی آپ غائب کر سکتے ہیں کسی ایک کو بھی غائب کر سکتے ہیں جو پیٹرن آپ کو پسند نہیں ہے اس کو آپ غائب کر سکتے ہیں اور دوبارہ پھر اگر آپ نے انہی پیٹرنز کو میں فرس کے یہاں سے یہ سارے غائب کر دیتا ہوں سارے میں نے ڈیلیٹ کر دیا پیٹرنز اب یہاں پہ کچھ نہیں ہیں دوبارہ پیٹرنز کو لانے کے لیے آپ پھر وہی کریں گے پیٹرنز میں جائیں گے اور یہاں پہ ری سیٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو یہ پیٹرنز دوبارہ سے یہاں پہ آ جاتے ہیں اوکی اب اس کے ساتھ یہ ہمارا جو دوسرا ٹول ہے گریڈین ٹول گریڈین ٹول اصل میں وہ کیا کرتا ہے کہ کرتا ہے وہ بھی فیلنگ ہے لیکن دو یا دو سے زیادہ کلرز کو آپس میں مکس کر کے فیلنگ کرتا ہے ہم اس سے بیگراؤنڈ کلرز کو چینج کر سکتے ہیں اور اس سے اور بھی اگر ایمیج کے اندر کو چینجز وغیرہ کرنی ہو تو وہ کر سکتے ہیں کیسے کریں گے اس کے لیے ہم ایک نیو فائل کریں گے کنٹرول ایند پہ پریس کیا اور یہاں پہ آگا ہم نے نیو فائل کو کریٹ کر دیا وائٹ بیگراؤنڈ کے ساتھ ہمارے بس نیو فائل آگئی اب ہم پھر وہ جی سیلیکٹ کیا ہوا ہے دوسرا ٹول لینے کے لیے گریڈین ٹول آپ یہاں پہ کلک کریں گے آہ ٹول پلیٹس میں جا کے گریڈین کو سیلیکٹ کریں گے تو آپ کے سامنے پراپرٹی ساری کی ساری چینج ہو گئی اوکے یہاں پہ آپ دیکھیں تو جیسے ہی ہم نے سیلیکٹ کیا پراپرٹی پہ آگے آپ کلک کرتے ہیں گریڈینٹ ہمارے بس آگے بائی ڈیفالٹ آپ کو یہاں پہ کچھ گریڈینٹ نظر آ رہے ہوں گے یہ والے اس میں سے ہم کوئی بھی گریڈینٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور پھر آ کے اپنا جو ہمارے پاس فائل ہو یا کوئی بھی بیگراؤنڈ ہوگا رہا ہو اس کو اب یہاں پہ صرف کلک کریں گے تو یہ سارا کا سارا چینج ہو جائے گا اس کی پراپرٹیز ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ لینر پراپرٹیز ہے ریڈیل پراپرٹیز ہے اور پھر اسی طرح اگر آپ آگے چلے جائیں تو انجل انگل پراپرٹیز ہے اور ریفلیکٹڈ ہے اور ڈائمنڈ گریڈینٹس ہیں یہ اس کی پاس قسم کی پراپرٹیز ہیں لینر کے پہ آپ نارملی اگر آپ ڈیفالٹ چلے جائیں تو یہ لینر پہ سیلیکٹڈ ہوتا ہے آپ اس کو یہاں سے اوپر سے نیچے سے کہیں سے بھی آپ کسی فائل کے اوپر کرتے ہیں تو یہ جو آپ کا کلر مطلب ہے کہ جو اب اس ٹائم اگر آپ بلیک کلر آپ کا سیلیکٹڈ ہے لیفٹ کے اوپر وائٹ آپ کا رائٹ پہ ہے تو بلیک کلر کو رائٹ سے لیفٹ کی طرف لے جاتا ہے اگر آپ اوپر سے نیچے کرتے ہیں تو پھر آپ کا بلیک کلر اوپر رہ جاتا ہے اور وائٹ نیچے آ جاتا ہے اگر آپ اس کے ریڈیل کی بات کرتے ہیں اس کے آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو گولدائرے کی شکل میں کلرز دے گا اور آپ کا جو بیک جو بلیک والا کلر ہے اس کو درمیان میں لے لے گا اور وائٹ کو اس کے باقی اسوں کے اوپر پھیلا دے گا آپ اس کو ذرا چینج کر کے دیکھیں اس کی یہ والا کلر لے لیں اچھا ہم یہاں پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ یہ والا کلر لے لیتے ہیں کلر لے لیا آپ ریڈیل کے اوپر سیلیکٹڈ ہے دیکھیں اس نے کیا کیا جو جتنا ہم اسے جس کو سیلیکٹ جتنا اسے کو سیلیکٹ کریں گے اتنا اسے ہو جائے گا باقی اسے وہ گرین کلر کے اوپر کر دیں کیونکہ دو کلر اس کے اندر شامل ہیں اس کے ساتھ ہی یہ ہے ہمارے پاس جو دوسری اس کی تیسری پرپرٹی ہے انگل ٹول کی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے بھی انگل کے اوپر رکھے اس کو اپنے کرسر کو گھوماتے ہیں تو اس انگل پہ جا کے یہ آپ کو گریڈینٹ دے دیتا ہے آپ اس کو اس سے یہاں پہ لے کے جائیں گے تو یہ دیکھیں آپ کو یہ یہاں پہ چلا جائے گا اس کو اگر آپ تھوڑا سا اس کے دو تین کلر بنا لیں دو تین کلر والی پر آپ یہاں سے گریڈینٹ لینے پھر آپ اس کو دیکھیں تو اس کا بڑا مزیدار سے شیپ بنتا ہے یہاں پہ کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے بہت زبردست قسم کی یہ ایک بیگراؤنڈ بن گئی ہے اوکی اب ہم اس کو ایک اور گریڈینٹ یہاں سے لیتے ہیں یہی والا گریڈینٹ دوبارہ لے لیتے ہیں یہاں پہ اگلی جو پرپرٹی ہے اس کو دیکھنے کے لیے ریفلیکٹڈ گریڈینٹ ہے یہ کیا کرتا ہے کہ اگر اس کو آپ فرض کیا اپنی فائل کے درمیان میں رائٹ سے لیفٹ جاتے ہیں تو یہ درمیان مالا جو کلر ہے درمیان جو آپ کے دیکھیں اگر اب یہاں پہ جائیں گے ایسے رائٹ ٹو لیفٹ تو یہ کیا کرے گا یہ اس نے یہاں یہ والی پرپرٹی ہم نے سیلٹ کرنی تھی ہم تو اسی کے اندر لگے ہوں انگل کے اندر ہم نے ریفلیکٹڈ پرپرٹی اس کو سیلٹ کرنا تھا ہم نے ریفلیکٹڈ پرپرٹی کو سیلٹ کیا اس کو رائٹ سے لیفٹ کیا یہ کیا کرتا ہے کہ جو ریڈ والا کلر ہے دو کلر اس کے اندر ہیں وہ اس کو درمیان میں لے لے گا اور اس کے آس پاس وائٹ کلر کو لے لے گا اور آپ اوپر سے نیچے کریں گے تو بھی یہی کام کرے گا ریڈ کو درمیان میں لے لے گا اور وائٹ کو اوپر اور نیچے اس کے ساتھ یہ آپ کی جو تیسری پانچویں پرپرٹی ہے وہ ڈائمن کی پرپرٹی ہے آپ اس کو اگر یہاں سیلٹ کر کے تھوڑا سا یہاں پر پریس کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک ڈائمن سا بن جاتا ہے لیکن یہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ آپ ایک ہی ڈائمن بنا سکتے ہیں آپ اگر یہاں پہ کلک کرتے ہیں ڈائمن بن جاتا ہے پھر یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو دوسرا بن جاتا ہے پہلے والا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اسی طرح یہ دیکھیں کیونکہ ڈائمن کے اندر اس کے اندر دو کلر یوز ہو رہے ہیں اور وہ ریڈ کو لے کے پھر اس کے باقی اسے کے اوپر وائٹ کو پھیلا دیتا ہے لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اس فائل کے اندر کافی سارے ڈائمن بنا لیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یہ جو گریڈینٹ ہے آپ والا گریڈینٹ سیلٹ کریں گے جس کے دونوں طرف ٹرانسپیرنسی ہو جس طرح ہمارے پاس یہاں پہ یہ گریڈینٹ ہے اس کو ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک یہ والا ہے جس کے دونوں طرف ٹرانسپیرنسی ہے یہ دیکھیں اس کو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ کلک کروں گا یہاں پہ کلک کروں گا آپ اس طریقے سے کافی سارے ڈائمن جو ہیں وہ لے سکتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے یہ والے کلر پسند نہیں ہے مجھے اسی کو دو کلر مزید مطلب کہ میں یہاں پہ ایک نیو فائل کو دوبارہ کریٹ کرتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ والے کلر پسند نہیں ہے میں مزید کیا کرتا ہوں کہ اپنے لیے کلر خود چوز کرتا ہوں اور یہاں پہ مجھے یہی والے دو کلر پسند ہیں لیکن ان کے آس پاس چونکہ وہ نہیں ہے ٹرانسپیرنسی نہیں ہے تو اب اگر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ڈائمنڈ تو یہ ایک ہی باندھ رہا مجھے یہ چھیک ایک ڈائمنڈ بنانے تو پھر میں کیا کروں گا اس کو میں ایڈٹ کر سکتا ہوں ڈبل کلک کرنے پہ ڈبل کلک پہ کریں تو گرائیٹ انٹینٹ ایڈیٹر آپ کے پاس اوپن ہوگا آپ کیا کریں گے ٹتوہ desperately اس کو stop کہتا ہیں دیچہ والا بھی ایک stop ایک اوپر والا پہ لپاین گر Oi اپو ایسیٹی کا ہے نیچے کلر چینج کا ہے آپ اگر اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ دہاپ ایک پر اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کو پیسیٹی دے گا اب یہ دیکھیں آپ نے Sophie اپاہ سیٹی蓝 کیا تو پیسٹی ہنٹر پرسنٹ پہ آگے آن ہوئی میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ اس کو لے کے جاتا ہوں تھوڑا سا ادھر یہاں پہ مجھے پیسٹی چاہیے اور اس کو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں زیرو پیسٹی یہاں پہ زیرو کر دیتا ہوں اب یہاں پہ دیتا ہوں زیرو ہوگی لیکن دوسرا کلر ساتھی ختم ہو گیا مجھے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ یہ جو میرا نیچے والا سٹاپ ہے اس کو میں ادھر لے داتا ہوں اور یہاں پہ آ کے اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں اس کا کلر میں نے یہاں پہ ریڈ رکھا ہوا ہے ڈبل کلک کرتے ہیں تو اب اس کا کلر ریڈ ہے اچھا اب یہ جو پیسٹی آپ کو نظر آ رہی ہے چونکہ وہاں پہ دوسرا ہمارا جو سٹاپ ہے وہ یہاں پہ لگا ہوا ہے ہم نے یہاں سے اپیسٹی شروع کرنی ہے اور یہاں پہ آ کر سٹاپ کرنی ہے اسی سٹاپ کا ہم ایک ڈبلکیٹ لیتے ہیں آلٹ کے بٹن کو پریس کریں گے اور یہاں پہ آ کے اس کو نیچہ وہاں پہ لیں گے تو اس کا ڈبلیٹ آ گیا ہے اب یہاں تک آپ کو ہماری کیا ہے آہم آہ اے زیرو پرسنٹ ہے اب دوسرا جو نیچے والا سٹاپ ہے اس کا بھی ہم ایک اور سٹاپ لے لیں گے اور یہاں تک لیں گے اس کو یہاں پہ آلٹ کو پریس کیا ہوا ہے تو جتنے آپ یہاں پہ ڈبلکیٹ بنایں گے بنتے جائیں گے لیکن ہمیں ابھی اتنے چاہیے نہیں میں یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیئے دو ہمیں چاہیے اس کو میں ادھر لے آتا ہوں یہاں سے آگے میں نے پھر اپیسٹی کو ہنڈر پرسن کرنا ہے تو اب یہاں پہ میں آگے اس کو ہنڈر پرسن کر دیتا ہوں یہاں پہ یہ سٹاپ لگ گیا اور یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی اپیسٹی لگ گئی یہاں سے یہاں پہ یا اس کا یہ ریڈ کلر شروع ہو گیا یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے کہ پھر مجھے اوپر جانا ہے اور آرڈ سے اس کو یہاں پہ لے کے آنگا تاکہ مجھے ایک اور سٹاپ مل جائے اور یہ والی جو سٹاپ ہے میرا اس کی اپیسٹی کو میں زیرو کر دوں گا یہاں پہ لے کے اور یہ دیکھیں اب دونوں طرف ٹرانسپرنسی پیدا ہو گئی ہے اب مجھے اس سٹاپ کی ضرورت نہیں ہے میں اس کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں دونوں طرف ٹرانسپرنسی پیدا ہو گئی ہے اس کو ایجسٹ اوکے کریں گے اب کیونکہ یہ دیکھیں یہ اب آپ کو یہ کافی سارے ڈائمنٹس گریڈینٹ دے گا دوبارہ اس کے اوپر تھوڑا سا اور کریں ہم آپ اس کے کسی دوسرے گریڈینٹ میں کس طرح ٹرانسپرنسی پیدا کر سکتے ہیں دیکھیں یہ والا میرے پاس گریڈینٹ ہے اس کو میں ڈبل کلک کرتا ہوں ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس گریڈینٹ ایڈیٹر اوپن ہو جاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اوپر والا جو پیسٹی کا سٹاپ ہے اس کو اس کے کافی لے لیں گے آلٹ کے کلک سے اور اس کو یہاں پہ تھوڑا سا ڈریک کر دیتا ہوں مجھے یہاں تک چاہیے اس کو میں اٹھا کے یہاں تک لیتا ہوں یہ کلر مجھے یہاں پہ چاہیے یہاں پہ پھر مجھے اوپیسٹی کو ان کرنا ہے تو اس کو پھر وہی کام کروں گا کرے گا اس کا ڈبلکیٹ لے لوں گا نیچے والا کلر ہے میں اس کو یہاں تک لیں لوں گا اوپیسٹی یہاں سے مجھے وہاں تک زیرو کرنی ہے اس کو میں جسٹ زیرو پریس کر دیتا ہوں یہاں پہ میں مجھے اپیسٹی یہاں سے لے کر یہاں تک zero کرنی ہے تو zero کر دیتا ہوں آپ کے سامنے یہاں پہ مجھے اپیسٹی جو ہے وہ zero کرنی ہے تو میں اس کو zero پریس کر دیتا ہوں یہ zero ہو گئی یہاں پہ اپیسٹی آگئی یہاں پہ دونوں سیڑوں کے اپیسٹی آگئی آپ جس اس کو اکی کر کے واپس باہر چلے جائیں گے اور اپنے ڈائمنٹ کے گریڈینٹ کو ہم یوز کریں گے آپ کے باس کافی سارے ڈائمنٹ اس طرح بنا سکتے ہیں ٹھیک ہی اوکے اب اس کے پھر آگے موڈ وغیرہ ہیں جس طرح نارمل ہے بہائنڈ ڈیزار لائٹن وغیرہ سکرین ہے اگر ہم سکرین کے اوپر کلک کرتے ہیں اور پھر آگے ڈائمنٹ یہاں پہ کریٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ والی ڈائمنٹ بنا تھا اس سے تقریباً ملتا جلتا یہاں پہ ڈائمنٹ بن گیا ہے لیکن کلر کے اندر تھوڑا سا فرق آ گیا اس طرح اگر ہم اپیسٹی یا ہارڈ لائٹ کے اوپر یہاں پہ ہارڈ لائٹ کے جو موڈ ہے اس کو سیلٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں کلر کو ہارڈ کر دے گا اور اس کو بلیک کر دے گا اپیسٹی پھر اگین وہ ہی ہے آپ اپیسٹی کو کم کر سکتے ہیں زیادہ کر سکتے ہیں ریورس کیا چیز ہے ریورس اگر دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ والا گریڈینٹ سیلٹ کیا ہوا ہے جس کے اندر دو کلر ہیں بلیک ان وائٹ اب یہ وائٹ اس طرف رائٹ سائیڈ کی طرف ہے بلیک لیفٹ سائیڈ کی طرف ہے میں گا ریورس پہ کلک کروں گا تو بلیک اس سائیڈ پہ آ جائے گا وائٹ اس سائیڈ پہ چلا جائے گا ریورس صرف اتنا ہی کام کرے گا یہ آگے دیتر ہے دیتر جو ہے یہ کیا کام کرتا ہے کہ دو آپ کی جو کلرز ہیں ان کے درمیان جو بہاں پہ ملتے ہیں ان کو ہارڈ بنانے یا ان کو یہاں پہ یہ کلر دو بلیک ان وائٹ یہاں پہ سیلیکٹڈ ہیں اگر میں ان کے لیے کوئی دوسری نئی فائل کریئٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ میں آکے اس کو دیتر ابھی آن ہے اس کو میں نے یہاں پہ سیلیکٹ کر دیا لینر کی پرپرٹی کے ساتھ یہ کام کرتا ہے تو لینر کی پرپرٹی ہم یہاں پہ سیلیکٹ کر لیں گے اب یہ دیکھیں یہ وائٹ اور بلیک کے درمیان آپ کو یہ جو لائن نظر آ رہی ہے جہاں پہ ان کا ملاب ہو رہا ہے دونوں کلر جہاں پہ آپ ایک دوسرے سے الگ بھی ہو رہے ہیں مل بھی رہے ہیں یہاں پہ یہ اب میں اگر اس کو یہاں پہ ختم کر دیتا ہوں اور پھر جا کے اس کو یہاں پہ لینر کی ذریعے سے اب آپ دیکھیں گے اس کے اندر کافی زیادہ واضح فرق آ گیا اس کے در پرپرٹی نہیں ہے لیکن چونکہ یہ بائی ڈیفالٹ آن ہوتی ہے تو آپ اس کو آن ہی رکھیں گے ٹرانسپیرنسی آگے پرپرٹی ہے یہ کیا کہوں کرتی ہے اگر آپ کے کسی گریڈینٹ کے اندر ٹرانسپیرنسی ہے اور آپ ٹرانسپیرنسی کو دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو آن رکھیں گے اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو آپ اس کو آف کر دیں گے اس کی مثال اس طرح ہے اس کے اندر ٹرانسپیرنسی ہے میں چاہتا ہوں یہاں پہ جیسے ہی میں نے اس کو لیا تو یہ اس نے کی کر دیا یہ والی سیٹ کو ٹرانسپیرنٹ کر دیا اب میں ٹرانسپیرنٹی ٹرانسپیرنسی نہیں کرنا چاہتا جیسے اس کو انچیک کروں گا تو آپ کے سامنے یہ سارے کا سارا کلر ریڈ ہو جائے گا ٹرانسپیرنسی یہاں سے ختم ہو جائے گی ٹرانسپیرنسی کو چیک کریں گے ٹرانسپیرنسی اس کے اندر آن ہو جائے گی چونکہ پہلے یہاں پہ ریڈ کلر اب ہو چکا ہے تو اب یہاں پہ اس کا اثر نہیں ہوگا دوسرے کسی بھی ایریا کے اوپر اس کا اثر ہو جائے گا نیچے اگر کلر آپ چینج کریں گے تو اوکی یہ تو اس کی پرابرٹیز گریڈینٹ ٹول بہت مزیدار ٹول ہے آپ اس سے مختلف قسم کے کام کر سکتے ہیں یہ اس کی پرابرٹیز تھیں اب کیا کرتے ہیں کہ اس کا ہم یوز دیکھتے ہیں کہ اس کو یوز کیسے کرتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ ایک ایمیج موجود ہے کنٹرول او سے اس کو اوپن کریں گے یہ ہمارے پاس نہائید ہی موتبر اور نہائید ہی مقدس جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک اس کی دیکھیں آپ کافی سارے کلر اس کے اندر نظر آپ کو آ رہے ہوں گے آپ اس کے اندر جو سکائے ہے اس کا کلر آپ کو نظر آ رہا ہے ہم یہاں سے سکائے کا کلر ہم گریڈینٹ کے ذریعے سے چینج کر سکتے ہیں وہ کیسے چینج کریں گے یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس کی سیلیکشن کریں گے سیلیکشن کے لیے ہم یہاں پر ٹول استعمال کریں گے وہ کریں گے وان ٹول کا کیونکہ ایک کلر اس کے اندر کافی زیادہ نظر آ رہا ہے جو کہ بلو ہے بلو کا میں اسے سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں کلک کروں گا یہ دیکھیں سارا اندر تک جو ہے اس کا ایریا سیلیکٹ ہوتا جا رہا ہے یہاں پہ میں کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ بھی کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ بھی کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ بھی جتنے جس جس کلر کے اوپر آپ وانٹ میجک ٹول کو لگاتے جائیں گے یہ اس کلر کو اپنے اندر سیلیکٹ کرتا جلا جائے گا یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ تھوڑی سی یہ جو آپ کی ابھی یہ اس طرح یہ آپ کو یہ سیلیکشن نظر آ رہی ہے یہ چونکہ ابھی سیلیکشن سے باہر ہے اس سیلیکشن کے اندر لینے کے لیے ہم اس کے اوپر دوبارہ کلک کریں گے آپ دیکھیں گے تو تقریباً پورا سکائے جو ہے وہ اب اس ٹائم سیلیکٹ ہو چکا ہے اب ہمیں کرنا گیا ہے کہ یہ اس کو اس کا کلر چینج کرنا ہے گریڈین ٹول کی مدد سے تو ہم یہاں پہ ایک نیو لیئر جو ہے اس کو کریٹ کریں گے اور نیو لیئر کریٹ کرنے کا جو ہے وہ کنٹرول شفٹ اور اند کے ساتھ نیو لیئر کے اوپر کام کریں گے کیونکہ اوریجنل لیئر کو ہم خطا خراب نہیں کرنا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اوریجنل لیئر اپنی جگہ پہ رہے ہمیشہ جب کام کرتے ہیں تو نیو لیئر کے اوپر کام کرتے ہیں کنٹرول شفٹ اند کے ساتھ ہم نے لیئر کو پریس کیا نیو لیئر آپ کے سامنے یہاں لیئر پلیٹس کے اندر آپ کے سامنے اوپن ہو چکی ہے اب ہم یہاں سے گریڈین ٹول کو لیں گے لیکن اس سے پہلے کلر کو چینج کر دیں گے کلر کو ہم یہاں پہ تھوڑا سا یہ والا کلر لی رہتے ہیں اس کلر کو یہاں پہ سیلیکٹ کر دیتے ہیں بلکہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں پہ رات کا سامنہ پیدا کرتے ہیں دارکنس یہاں پہ پیدا کرتے ہیں آپ دیکھیں یہ ہو گیا اور اس کے ساتھ وائٹ کا بھی چلے گا تو ہم اسی ٹول کو لے لیتے ہیں لینئر ٹول کو ہم نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے ہم اوپر سے نیچے آئیں گے اوپر سے نیچے آگے آپ کے سامنے اب ایک سائٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو دارکنس نظر آگئی ہے دوسری سائر کے اوپر وائٹنس نظر آگئی ہے آپ اگر اس کو رائٹ کی طرف سے نیچے لے کے آئیں گے تو یہ رائٹ کی طرف آپ کو بلیکنس نظر آ جائے گی اور آپ نے ابھی تھوڑا سا بلیک کیا ہے اب اس کو زیادہ یہاں تک لے آئیں تو آپ کی جو بلیکنس ہے جو بلیک کلر ہے وہ آپ کے زیادہ لیفٹ کی طرف آ جائے گا اور آپ کے لیفٹ کی طرف یہاں پہ آنا شروع ہو گیا ہم نے اس کا بیگراؤنڈ کو چینج کر دیا ہے چونکہ ہمارے دوسری لیئر ہے دیکھیں اگر اس لیئر کو ہم آف کر دیں گے تو نیچے وہی کلر نظر آ رہا ہے لیکن اگر اس کو ہم آن کریں گے تو ہمارے جو کلر ہم نے چینج کیا ہے وہ یہاں پہ نظر آئے گا تصویر کو ہم دوبارہ پھر زوم ختم کریں گے تو آپ کو اچھا لگے گا کہ تصویر کا جو سکائے کا کلر ہے وہ یہاں پہ چینج ہو چکا ہے اب ہم یہاں پہ اس کو تھوڑا سا جا کے آپ لیئر پہ جائیں اور یہاں پہ جو اس کی پراپرٹیز ہیں جو اس کے موڈ ہیں آپ ان کو تھوڑا سا چینج کر کے دیکھیں پر اس کیا ہم یہاں پہ سکرین کو کلر کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے کیا ہوا کہ سکرین نے کیا کیا کہ جو کلر زیادہ تر بلیک تھا اس کو وہاں پہ ختم کر دیا اور دوسرے کو یہاں پہ رہنے دیا وائیڈ کلر کو اب یہ آپ کے سامنے وہ لیئر ہے وہ لیئر ہے جس کے اوپر ہم نے کام کیا ہے گریڈین ٹول کی مدد سے اگر میں اس کو آف کروں گا تو آپ اوریجنل لیئر یہاں پہ نیچے نظر آ جائے گی یہ دیکھیں میں اس کو آن کرتا ہوں اور یہاں اس کو آف کر دیتا ہوں یہ ہم نے کہہ کی ہے صرف اس کا موڈ جو ہم نے چینج کیا ہے اب دوبارہ کر اس کے دوسرے موڈ کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں اس طرح لائٹن کے اوپر کلک کریں یہ دیکھیں آپ اس کے اس طرح موڈ وغیرہ چینج کر کے آپ کافی سارا کام کر سکتے ہیں یہ بھی ایک سٹائل ہے ایک موڈ ہے اس کا اور آپ اگر اس کے اوپیسٹی وغیرہ کو یہاں پہ کم کر دیں تھوڑا سا تو اور یہ مددار یہاں پہ شیپ بن جاتی ہے تو اس طریقے سے آپ کسی بھی ایمیج کے اوپر گریڈین ٹول کی مدد سے یہ والا کام کر سکتے ہیں ہم خود سے بھی کر سکتے ہیں گریڈین ٹول میں ایک نئی لیئر اب یہاں پہ کرتا ہوں اور یہاں پہ مجھے جو ہے وہ میں اگر اسی لیئر کے اندر یہاں پہ کم کرتا ہوں کہ میں اس کو نارمل پہ لے جاتا ہوں اور نارمل پہ یہ یہ نارمل اس کا کلر تھا اپیسٹی جو ہے وہ یہاں پہ کم کی گئی ہے اس لیے اب یہ آپ کو اس طرح اندر آگئے یہ اس کا نارمل شیپ آگیا میں یہاں پہ یہ جو ایک نکڑ ہے اس کے اوپر گریڈین ٹول کی مدد سے نہایت خوبصورت چاند بھی بنا سکتا ہوں آپ اس کو کیا کریں گے کنٹرول شیفٹ این کو پریس کریں گے نئی لیئر کے اوپر ہمیشہ کام کریں گے یہ ہمارے پاس ایک اور نئی لیئر کریئٹ ہو چکی ہے یہاں سے ہم ٹول لے لیتے ہیں الیپٹیکل مرکی ٹول اور یہاں پہ اس کو آگے تھوڑا سا یہ ہمارے پاس بن گیا گریڈین ٹول ہم سیلیٹ کریں گے یہ لے لیں گے یہاں سے کلر اور اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے پکڑ گئے یہ اس کو تھوڑا سا یہ یہ ہم نے کر دیا اور اس کو کنٹرول ڈی کریں آپ کے سامنے یہاں پہ چاند آپ کو بنا ہوا نظر آئے گا اوکی ہم یہاں پہ کیا یہ بھی کام کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں سے یہ ماجر ڈائیمنڈ پراپرٹی ہے اس کو آن کرتے ہوئے پھر یہاں پہ دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے ڈائیمنڈ پراپرٹی کو سیلیٹ تو کر دیا لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں طرف ٹرانسپیرنسی ہوگی تو پھر یہ کام ہوگا لہذا ہم نے ٹرانسپیرنسی رکھی نہیں ہے تو ہم کنٹرول ڈی سے واپس آ جاتے ہیں اس ہی کو ہم جا کے دوبارہ کریں گے اور اس کو ہم ایڈٹ کریں گے ٹرانسپیرنسی کے لیے آلٹ یہاں تک اسکویلر کو ہم یہاں پہ لے آتے ہیں اسکویلر کو ہم یہاں پہ لے آتے ہیں اس کو ہم آلٹ کی مدد سے یہاں پہ لے آتا ہے اس کی پر ٹرانسپیرنسی رائٹ سائٹ کی طرف ہمیں زیرو رکھنی ہے اور اس کی ٹرانسپیرنسی ہمیں لیفٹ کی طرف زیرو رکھنی ہے آلٹ یہاں پہ چونکہ ہم نے اس کا ڈپلیکٹ لے لیا پہلے جو کام ہم نے کیا تھا اس کو ہم اگر یہاں سے ڈلیٹ کر دیتے ہیں تو اس کی ٹرانسپیرنسی لے نہیں ہے تو اس کو بھی ہم یہاں پہ زیرو کر دیتے ہیں زیرو کر دیا دونوں طرف ٹرانسپرنسی پیدا ہوگئی اب کیا کرنا ہے اس کو جسٹ اوکی کرنا ہے اوکی کریں گے باہر آ جائیں گے دونوں طرف ٹرانسپرنسی آگئی اب آپ چھوٹے چھوٹے یہاں پہ ڈائمن بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے کلک کیا یہ آپ اس طریقے سے ڈائمن بنا سکتے ہیں بڑے بھی بنا سکتے ہیں چھوٹے بھی بنا سکتے ہیں ورحل یہ تھا گریڈین ٹول کا استعمال آپ کو میں نے بتا دیا کہ آپ گریڈین ٹول یہاں سے آپ اپنا گریڈین ٹول بھی بنا سکتے ہیں آپ کسی کلر کو چینج بھی کر سکتے ہیں نیچے والے سٹاپ ہیں جو کلر کے لیے استعمال ہوتے ہیں اوپر والے سٹاپ ہیں آپسٹی کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کے اندر ایک اور گریڈینٹ ٹائپ کے اندر ایک چیز ہے نائز کی اگر نائز کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کافی سارے کلرز یہاں پر اوپن ہو جائیں گے اور یہ کلر آئے کہاں سے نیچے رنڈمائز کا بٹن ہے اس کے اوپر کلک کریں تو آپ کو اور بھی کلرز یہاں پہ ملنا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اگر آپ اس دیکھ رہے ہیں تو اس میں کافی سارے کلرز آ رہے ہیں آپ یہ چاہتا ہیں یہ دو کلر جو ہے میرے پاس آتے رہے ہیں باقی کلرز نہ آئے تو یہاں پہ اگر میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے نائز میں جاتا ہوں اور مجھے چاہیے کلر کون سے والے کلر مجھے چاہیے جانب یہ والے دو کلر چاہیے ہیں اب میں اگر اس پہ کلک کروں گا تو تقریباً یہ دو کلر آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے یہ آر جی بی کلر تھے ہم ایچ ایس بی کلر کے ساتھ ہیو سیچوریشن برائٹنس اس کا ہے ایچ ایس بی یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو کافی سارے کلرز آپ کو یہاں پہ نظر آگئے ہیں ہیو کے اندر اب میں یہاں پہ سیلر کرتا ہوں یہ دو کلر ریڈ اور پنک اور یہاں سے سیچوریشن میں نے گئے اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہاں پہ میں نے صرف دو کلر سیلٹ کیے تھے ریڈ اور پنک والا لیکن آپ دیکھیں گے اس کے اندر بلیک کلر بھی آ رہا اس کی وجہ کیا ہے کہ سیچوریشن ابھی زیرو ہے اس کو ہنڈرڈ پہ کریں برائٹنس کو بھی ہنڈرڈ پہ کریں پھر آپ دیکھیں گے ان دونوں کلرز کے علاوہ کوئی بھی تیسرا کلر یہاں پہ نہیں آئے گا تیسرے کلر کو آپ یہاں پہ سیلٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہاں پہ آنا پڑے گا اور بلو کو بھی ساتھ لینا پڑے گا اب آپ یہ تین کلرز کا آپ کے پاس یہاں پہ گریڈینٹ بنے گا کافی پیارا سا گریڈینٹ بن جاتا ہے اس کو کلک کریں اور اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے فائلز کے اندر اس کو آپ لینر میں استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ جو ہے ریڈیل میں استعمال کر سکتے ہیں بہرحال اس طرح آپ اپنے گریڈینٹ وغیرہ کو یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں گریڈینٹ کو یہاں سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں باقی گریڈینٹ کو اگر آپ کے پاس کسی دوسری کمپیوٹر سے آپ گریڈینٹ وہاں بنے ہوئے ہیں وہ گریڈینٹ کو یہاں پہ آپ لا کے آپ لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر میں نیو گریڈینٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ وہ گریڈینٹ ہے جو میں نے ابھی بنایا تھا وہ کہتا ہے کہ اس کا نام کیا رکھنا ہے نام میں کچھ بھی نہیں رکھنا چاہتا ہے تو اگر میں فرض کہ یہاں پہ نام رہ دیتا ہوں می جی گریڈینٹ تو یہ یہاں دیکھیں کہ اوکے کریں گے تو یہاں پہ یہ گریڈینٹ آ گیا ہے گریڈینٹ یہاں پہ آ گیا اور اس کا نام ہو گیا می گریڈینٹ اس کے اوپر جائیں گے تو یہ اس کا نام آ رہا ہے ریسٹ کرنے سے آپ کے یہ گریڈینٹ دوبارہ پھر ریسٹ ہو جاتے ہیں جی گے میں اس کو ریسٹ کر دیتا ہوں آپ کے تمام گریڈینٹ جو وہاں پہ چلے گے اور آپ اگر گریڈینٹ لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ لوڈ کے اوپر کلک کریں گے آپ سے مانگے گا آپ گریڈینٹ گریڈینٹ کہاں پڑے ہوئے آپ وہاں پہ جائیں گے اور پھر آپ کو یہاں پہ لوڈ آپ کر سکتے ہیں وہ اپنے کمپیوٹر پہ آپ یہ اجسٹس کی چھوٹی سی فائل بنتی ہے اگر فرض کیا اس کو گریڈینٹ کو آپ سیو کرنا چاہتے ہیں میں گریڈینٹ کو سیو پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ چلے جاتا ہوں ڈسٹاپ کے اوپر ڈسٹاپ ہے میں نے گریڈینٹ کو سیو کرنا ہے تو سیو کے اوپر کلک کروں گا اب ڈسٹاپ کے اوپر آپ کو یہ گریڈینٹ نظر آئے گا یہ ہے یہ گریڈینٹ یہاں پہ پڑا ہوا ہے میں اس کو یہاں سے دوبارہ اپنے لئے یہاں پہ اپلوڈ کر سکتا ہوں اپنے سسٹم میں اپنے فوٹو شاپ میں کیسے اپلوڈ کریں گے یہاں پہ کلک کریں گے اور آپ آ کے یہاں پہ اپلوڈ کے اوپر کلک لوڈ گریڈینٹ کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ گریڈینٹ لگے ہوئے یہ آپ پاس یہاں پہ آ جائیں گے یہ وہ سارے گریڈینٹ تھے جو میں نے اب میں گر یہاں سے اس کو ختم کر دیتا ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آلٹ کلک سے آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میرے پاس کوئی گریڈینٹ نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی گریڈینٹ نہیں ہے اور میں اس کو اب یہاں سے جا کے اس کو اپلوڈ کرتا ہوں میں اس کو یہاں سے گریڈینٹ کو لوڈ کرتا ہوں یہ گریڈینٹ یہاں پہ آ جائیں گے میں نے انہی گریڈینٹ کو سویب کیا تھا آپ ان گریڈینٹ کو اٹھا کے دوسرے کمپیوٹر پہ بھی لے جا سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ کلاس گریڈینٹ کے ساتھ اور ساتھ ہی پینڈ بکٹ کے ساتھ یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے آپ کو پسند آئے گی آپ کو پسند آتی ہے تو آپ ہمیں جائن کریں یوٹیوب پہ ایکسل مزہ چینل پہ اور فیس بک پہ سیم پیج کے ساتھ ٹوٹر پہ بھی اب ہمیں جائن کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنے کافی اللہ حافظ